السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضیل عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا رش تو صرف دو آدمیوں پر کیا جا سکتا ہے ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ رات کی گھڑیوں میں اس کے ذریعے سے قیام کرتا ہے اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اس سے دن رات صدقہ کرتا رہتا ہے سیدنا فضالہ بن عبد رضی اللہ عنہ اور سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کے قیام میں دس آیات تلاوت کی اس کے لئے عجل کا ڈھیر لکھا جاتا ہے اور یہ ڈھیر دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو تمہارا رب عز و جل فرمائے گا پڑھتا جا اور ہر آیت کے بدلے میں ایک درجہ چڑھتا جا یہاں تک کہ جو سب سے آخری آیت اس کو یاد ہوگی اس تک پہنچ جائے گا تب تیرا رب عز و جل بندے سے فرمائے گا مٹھی بھرو وہ بندہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہے گا اے رب تو خوب جانتا ہے کہ میں کیا بھرو تو وہ فرمائے گا ایک ہاتھ میں ہمیشکی اور دوسرے میں نیمتیں بھر لو سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہ ماں سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دس آیتوں سے قیام کیا اس کو غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا اور جو سو آرتوں سے قیام کرے وہ فرما برداروں میں لکھا جاتا ہے اور جو ہزار آیتوں سے قیام کرے وہ بے انتہا سواب جمع کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے یہ جتنی فضیلتیں بتائی گئی ہیں اس کے مطابق ضرور اپنی اسیسمنٹ کرتے رہنا چاہیے نمبر ایک ہم ضرور دیکھیں کہ ہم کس کو دیکھ کے انوی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم یہ بھی دیکھیں کہ کتنی آیات ہمیں یاد ہیں قرآن مجید کی اور آخرت میں ویجولائز کریں کہ ہم کتنا چڑھ پائیں گے اور تیسری بات جو ہمیں بتائی گئی ہے وہ یہ کہ ہم یہ بھی کیلکولیشن کرتے رہا کریں کہ میں نے جب آخرت میں یعنی اللہ تعالی کے پاس جانا ہے تو میں ڈیلی جو اپنا قیام ہے یعنی نمازیں ہیں ان میں میں کتنی آیات اپنی کیلکولیٹ کر لیا کریں کہ پروکسی میٹلی میں پڑھ لیتی ہوں کیا پڑھ لیتا ہوں آج کے سیشن میں ہم کور کریں گے سورہ الاسرہ سورہ الکحف سورہ مریم اور سورہ تہا مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ آج جمعہ کا دن ہے اور اللہ تعالی نے ہمیں یہ توفیق دیئے کہ آج ہی ہم سورہ کحف جو ہے اس کو بھی کور کریں چار سورتیں جو ہے یہ ففٹین اور سکسٹین پارے میں آتی ہیں تو بات یاد رکھنی ہے ہمیں کچھ اپنے لیے پرنسپلز پتا چل رہے ہیں کچھ گائیڈ لائنز مل رہی ہیں سب سے پہلے ہم آج جو کور کریں گے وہ ہے سورہ الاسرہ جو کہ مکی سورت ہے ایک سو گیارہ آیات اس میں ہیں یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میراج کا جو واقعہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے بیسیکلی اس سورت میں یہ تیاری کی جاری ہے ہجرت کی طرف اور اس سورت میں ہجرت مدینہ کے بعد جو اسلامی حکومت قائم کرنی ہے اس کے انڈیکیشن دیے جا رہے ہیں اس سورت میں ایک اسلامی سٹیٹ کو اسٹیبلش کرنے کے پرنسپلز بھی بہت اچھی طرح سے سمجھائے جا رہے ہیں جس کے لیے ہم سب کو یہ پتا ہو کہ لیڈرشپ کیسی ہونی چاہیے یہاں پہ وارننگز بھی ہیں یہاں پہ انسٹرکشنز بھی ہیں ہم دیکھیں گے سورت میں کہ ہمیں توحید کا پیغام سمجھایا جا رہا ہے تو بات شروع ہوتی ہے یہ کیسے ہو گیا سفر جو ہمیں پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ سے پھر وہ پورا گرب میپ دیکھیں مسجد اقصہ تک پہنچنا رات و رات اور وہاں سے پھر آسمان کی بلندیوں کی طرف سفر کرنا یہ یاد رکھے گا کہ یہ سفر جو تھا یہ صرف سپیرچل جرنی نہیں تھا یعنی یہ صرف روح کا سفر نہیں تھا یہ جسمانی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایکسپیرینس کرایا گیا تھا ہوتا یہ ہے کہ ہم سب کی زندگی میں ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں یعنی جب ہم دین پر عمل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اللہ کے احکامات کے مطابق کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ چیزیں ہمیں تھوڑا سا شیکی کر دیتی ہیں ہم ڈاؤٹفل ہونا شروع جاتے ہیں ہم پریشان ہونا شروع جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا چاہ رہا ہوں لیکن یہ پھر معاملات کیسے ہو رہے ہیں جب ہم علجنا شروع ہوتے ہیں تو تب ہمیں کچھ ایسے ایکسپیرینسز چاہیے ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں این الیکین کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ فیت سسٹم سٹرونگ ہو جاتا ہے یہ جو سفر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرائے گیا تھا ایک پیک تھی اوبجیکشنز کی اپوزیشن کی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دعوت کا کام کرنا تھا پھر ہجرت کرنے تھی ہجرت کر کے ایک اور بڑا مشن شروع ہو جانا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سفر کروایا اس این الیکین کے لیے کہ آنکھ سے دیکھ لیں جنت کو جہنم کو اس پورے سفر کو آپ ریجسٹر کریں اس سے پہ دیکھیں جب آپ کا کوئی پرسنل ایکسپیرینس بہت سٹرانگ ہو جاتا ہے نا پھر جب آپ کسی کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ you try to do this تو آپ ایک سکسس سٹوری create کرتے ہیں you are sure about what you are doing جیسے مجھے جب بھی کوئی بھی young students پوچھتے ہیں especially جو بہت زیادہ اپنے پروفیشن میں ambitious ہوتے ہیں کہ ہم دین کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ نہ ہو دین پر عمل کرنے سے ہمارے لیے کچھ راستے بند ہو جائیں ہم اپنے پروفیشن کو اپنے کریئر کو وہ اس پیشن سے نہ آگے لے کر چل سکیں تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ نہیں میں نے خود experience کیا ہے کہ دین صرف کیا کرتا ہے آپ کی sorting اور shifting کر دیتا ہے کہ جی کن elements کو آپ کی life میں ہونا چاہیے کن کو آپ نے absolutely know کر دینا ہے کہاں پر آپ نے decide کرنا ہے کہ جی یہ میری priority ہے اور ہمارا دین کہیں نہیں ہمیں روکتا کہ ہم اپنی education کو اپنے کریئر کو کوئی بھی جو ہمارے ambitions ہم کو follow نہ کریں صرف یہ کہ ہم ایک balance لے کر آئیں تو اس وجہ سے پھر جب انسان بات کرتا ہے نا تو اس میں conviction level بڑھ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سفر کروایا اور یہ سفر جہاں ہمیں بتاتا ہے کہ اسی سفر کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ title ملا تھا صدیق کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس سفر کے بعد واپس آئے وہاں پر مشرقین مکہ اور کفار ایک طرح کا مزاق کر رہے تھے کہ how is this possible یہ جنرلی نہیں ہو سکتا اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ سنو تمہارا دوست کیا کہتا ہے تو انہوں نے کہا وہ جو بھی کہتا ہے صحیح کہتا ہے یعنی اس بنیاد پر he had not seen it انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ اچھا میں جا کے ذرا کنفرم کرتا ہوں اور پھر ان سے بار بار کچھ پوچھا ہو کہ are you sure کہ یہ آپ کا جنرلی ہوا تھا this was not a vision that you had یہ خواب تو نہیں تھا صرف یہ خواب کی قیفیت کے علاوہ کچھ تھا تو دین ہمارا یہ تقاضہ کرتا ہے کہ جب ہمیں پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی احکامات آئیں ہیں کوئی بھی experience بتایا جا رہا ہے ہمارا اس پہ پورا کامل یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی حکامات کو follow کرنے سے میرا نقصان نہیں ہو سکتا تو یہاں پر کون لے کے گیا کیسے ہوا یہ how کا جواب ہمیں کیا ملتا ہے سبحان اللہ زی اللہ تعالیٰ نے بات یہ شروع کی ہے یہ how تو وہ challenge کرے گا نا انسان جس کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں پتا ہوگا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا نہیں پتا ہوگا when کب ہوا لیلن ایک رات میں ہوا تھا where مسجد الحرام کس کو سفر یہ کرائے گیا ہوں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بی عبدی ہی اپنے بندے کو یہ سفر کروایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں اگر بہت سے ایسے experiences چاہیے ہم قرآن پڑھیں آیات پڑھیں احادیث پڑھیں and we want to have that spiritual experience feel that spiritual connection ہمیں لگتا ہے کہ میں پڑھتا ہوں قرآن میں پڑھتی ہوں قرآن لیکن ایک gap سا فیل ہوتا ہے تو اس میں بننا کیا پڑے گا ہمیں عبد بننا پڑے گا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں کو عائن الجیقین دکھاتے ہیں جو اللہ کا بندہ بن کے رہتے ہیں جو پہلے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ I am very doubtful پتہ نہیں یہ دین کیا سکھا رہا ہے اور کیا کرا رہا ہے ہنڈر پرسنٹ نہیں تو ہنڈر پرسنٹ مانتے ہوں تو عبد بننے کی ضرورت ہے کیوں دکھایا لِنُّورِيَهُ مِن آیَاتِنَا تاکہ آپ کو ان آیات کے ذریعے ایک یقینی قیفیت پیدا ہو یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یقین میں کوئی کمی آگئی تھی لیکن آپ دیکھیں جب انسان ایکزاست ہو جاتا ہے کچھ کام کرنے کے لئے تو اس کو ری چارج ہونے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے اس رمضان میں ہم بھی اپنے آپ کو قرآن کے ذریعے ری چارج کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کچھ تہائف تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات سے ملے گی نہیں ہمیں کیا سیکھنے کی ضرورت ہے ایک تو ہمیں کامل یقین ہونا چاہیے اس پورے واقعے پہ ایکسپیرینس وہ ہمیں اپنے لئے کیا سکھاتا ہے پرسنل لائف میں اس کے علاوہ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچ نمازوں کا توفہ ملا اور یہ کہا گیا کہ جو شخص یہ پانچ نمازیں پڑھ لے گا اس کو کتنی نمازوں کا سواب ملے گا پچاس کیونکہ شروع میں پچاس نمازیں کہی گئیں تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے انہوں نے کہا تمہاری امت یہ نہیں کر سکے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس جا رہے ہیں پھر کم کروا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی شان کے مطابق یہ معاملہ کیا کہ نمازیں پانچ پڑھ لو لیکن سواب ملے گا پچاس کا اور ہم پہ وہی پانچ نمازیں اتنی بھاری ہو جاتی ہیں اسی طرح سے جو آخری آیات ہیں سورال بکرہ کی وہ بھی دی گئی تھی توفے کے طور پہ یہ بھی ہمیں رات کو سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے اور اگر آپ کو بھی نہیں یاد ہیں تو آپ اپنے کوئی ایپ اپنے فون پر ڈاؤنلوڈ کر لیں جس میں رات کو سونے کی دعائیں ہوتی ہیں یا یہ کہ قرآن مجید اپنے پاس رکھ لیں وہ پارہ اپنے پاس رکھ لیں ایسی دعاؤں کی بکس ہوتی ہیں جن میں یہ ساری دیو ہی ہوتی ہیں تو وہاں سے ڈیلی کھول کے پڑھ لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ سوتے وقت اور آپ کو خیال نہیں رہتا تو جیسے ہی آپ اپنی عشاء کی نماز پڑھیں ترابی پڑھیں ساتھ ہی آپ سر الملک بھی پڑھ لیں اور یہ آخری آیات بھی پڑھ لیں اس طرح آپ کو یاد ہو جائیں گی جب یاد ہو جائیں گی پھر آپ سوتے سوتے بھی پڑھ سکتے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص نام دیا تھا اور وہ تھا کہ امت کی بخشش اور اس میں کس امت کے لئے بخشش وہ امت کے افراد جو کہ شرک نہیں کرتے اور اگر وہ باقی گناہوں میں ملوث ہیں کہ کوئی پینلٹی ہوگی سزا ہوگی لیکن ایلٹی میٹلی ہم کو بخش دیا جائے گا یہاں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے بہت سٹرونگ میسیج ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو شرک سے بچانا پڑے گا یعنی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ شرک بھی کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو امتی بھی کہتے رہیں اور ساتھ ساتھ گرینٹی جنت میں جانے کے خواب بھی دیکھتے رہیں ابو حریرہ جرانہوں سے روایت ہے کہ عصرہ کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے دو برطن پیش کیے گئے ایک شراب سے بھرا ہوا اور دوسرا دودھ سے بھرا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برطن لیا جو دودھ سے بھرا ہوا تھا اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا الحمدللہ جس نے آپ کو اس چیز کی طرف رہنمائی کی جو فطرت کے مطابق ہے یہ وہ دودھ ہے جس کو ہمارا پینے کو دل نہیں چاہتا ہم پیشنٹس کو تو اپنے بہت ایڈوائز کرتے ہیں اپنی کیلشم کی کمی ہے روز دودھ پیا کریں لیکن ہماری اپنی حالت اس سلسلے میں کیا ہے بہت سی مدلز جب آتی ہیں میرے پاس تو وہ کہتی ہیں بچہ دودھ پیئے بچہ دودھ پیئے تو میں پوچھتی ہوں پیرنٹ سے آپ دودھ پیتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں مدل ہم نہیں پیتے لیکن اس کو تو پینا چاہیے تو دودھ کے لیے ایک اچھی فیلنگ ڈیولپ کرنا اس لیے کہ واقعہ محراج جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے پھر رقائط آتی ہے اگر تم بھلائی کروگے کوئی بھی تو وہ بھلائی کدھر جائے گی وہ لوٹ کر تمہارے اپنے نفسوں کے لیے آئے گی اگر ہم کسی کو ماف کرتے ہیں تو میں اپنے پر احسان کر رہی ہوں دوسرے پہ نہیں اگر میں صدقہ دے رہی ہوں اگر میں نماز پڑھ رہی ہوں socially میں کوئی اچھے کام کر رہی ہوں کسی کا خیال کر رہی ہوں میں patients کا خیال کر رہی ہوں میں اپنی پڑھائی کو اچھی طرح کر رہی ہوں جہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ آپ نے بھلائی کا معاملہ کیا the return is to you ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے احسان کرنا ہے ماں باپ پہ احسان کرنا ہے teachers پہ احسان کرنا ہے باقی جتنے افراد ارگدہ میں نظر آتے ہیں اور ہم اکثر اپنے آپ کو self pity میں لے کر پھرتے رہتے ہیں میں بچارہ مجبور بے قص اور باقی جو افراد ہیں ان کے لیے میں سب کچھ کر کر کہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہوں تو ہر نیکی کے بعد سوچیں the return is going to come to me کسی نہ کسی شکل میں ضرور آئے گا پھر ایک اور important principle اس صورت میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا جو اچھائی ہے اور بھلائی ہے اور جو برائی ہے وہ اس کی گردن میں ڈالی رہی ہے یہ بہت important concept ہمیں یہاں پہ دیا جا رہا ہے کیا دیا جا رہا ہے وَقُلُنْ انسانَ اَلْزَمْنَاهُ طَوِعْرَهُ فِي اُنُّ پِي سمجھیں کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے یہ اپنا ایک نامہ اے مال یہ صاف لے لے کے پھر رہا ہے کہ میری life میں جو اچھائی جو برائی ہونی ہے وہ میرے ساتھ ساتھ ہے وہ documented ہے اور چل رہی ہے it is imprinted in me جیسے fingerprints ہیں retinal image ہیں میرے chromosomes ہیں آپ کو پتا ہے نا کہ اس وقت microbiologists جو ہیں genetics پر کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب تو gene میں آپ کی ایک ایک habit آتی ہے اور وہ آگے آپ کی نسلوں میں transfer ہو رہی ہوتی ہے اب ہم یہ سنکے کہتے ہیں اس کا مدلل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ میرے لئے لکھ دیا ہے تو پھر why do I have to put an effort اور پھر وہ automatically ہوتا چلا جائے گا یہاں پر تقدیر کے بارے میں کچھ basic concepts کا ہمیں پتا ہونا چاہیے چار important مراتب یارکان ہوتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ میں تقدیر پر ایمان لاتا ہوں پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو لوہے محفوظ میں لکھ رکھا ہے تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا چوتھی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اسمان و زبین کی ہر چیز کا خالق ہے اور بندوں کے افعال کا بھی خالق ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو create کیا ہے اب اس سے آگے ہم سمجھیں کہ تقدیر پر پھر ہم نے کیا کرنا ہے where do I stand یہ بات تو مجھے سمجھ آگئے یہ چار principles ہیں میرے لئے application کیسے ہوگی پہلی بات ہم نے یہ سمجھ دی ہے کہ ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ ہر چیز documented ہے کیا کچھ documented ہے میری عمر risk عمل کس وقت مجھے ملنا ہے اولاد بیماری اخلاق علم حکمت جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں it has all been documented ہمارے پیدا ہونے سے پہلے یہ document ہو چکا ہوا تھا سب کچھ ہم documentation کے ساتھ لے کر آئے ہیں جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہے دوسرا اس بات پر یقین رکھنا کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہی واقع ہو کے رہے گا جو بھی مصیبت پہنچ دی ہے وہ کتاب میں لکھی بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے ہم اپنے resources کے ذریعے اس کو ٹال دی سکتے وہ ہو کر رہے گا ہم اس جگہ پہنچ جائیں گے ہم وہ کام کر دیں گے کبھی کبھی میرا کوئی patient اگر مجھے کہتا ہے نا کہ doctor آپ آپ نے صحیح دوائی لکھی شکر ہے فلاں کے پاس گئے اس نے بہت غلط گائیڈ کیا تو میں ان کو کہتی ہوں اللہ سے بھلائی مانگنی چاہیے it's not that i'm super intelligent اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کوئی اچھا فیصلہ کیا تھا کہ میں نے یہ کام کر لیا نہیں تو اگر میری قسمت میں بھی document کہیں ہوا ہوگا کہ میں نے غلط کام کرنا ہے تو میں اچھی بھلی ہوتے ہوئے غلط فیصلہ کر دوں گی آپ دیکھیں کئی دفعہ اتنا اچھا کوئی surgeon ہوتا ہے ڈاکٹر ہوتا ہے اور وہ کبھی بھی اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے لیکن اس سے کوئی ایسا بڑا blunder ہوتا ہے کہ اس کا پورا career تباہ ہو جاتا ہے یہ سب باتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے documented ہوتی ہے لکھی ہوئی ہوتی ہیں ہمیں یہ پتا نہیں ہوتا لیکن ہمیں یہ مان لینا چاہیے سب باتیں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہیں تیسری بات اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر ہے اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے جو بھی فیصلے کیے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی پشیدہ حکمتیں ہوتی ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ہم اس لیے سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی خیر ہے مسئیبت بھی جو آتی ہے وہ ہمیں اپ لفٹ کرنے کے لیے آتی ہے میں نے آپ کے ساتھ میں ذکر کیا تھا کہ میں ایڈکس کے ساتھ بھی کام کرتی ہوں تو جب ان کی فیملی میمبرز آتے ہیں جب وہ ان کی پوری فیملی کی کانسلنگ ہوتی ہے اور وہ اپنے اس بچے کے لیے بہت ڈسٹربڈ ہوتے ہیں یا بہت زیادہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم سب تباہ ہوگئے تو میں ان کو کہتے ہو نہیں ٹھیک ہے ایک بہت بڑا چیلنج آیا ہے ایسا بہت غلطیا ہوئی ہیں لیکن اسی چیلنج کی وجہ سے اب آپ کتنے سکل سیکھ رہے ہیں آپ کے گھر میں جتنے ڈسفنکشنل ایلیمنٹس تھے آپ ان کو ٹھیک کر رہے ہیں تو اللہ تعالی جب ہماری زندگی میں کوئی مشکل بھی رکھتے ہیں تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے اگر ہم فرسٹریٹ نہ ہو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں پھر تقدیر کے فیصلوں میں دوسروں کو الزام نہیں دینا چاہیے کہ اس کی اور ایسی یہ ہو گیا اس کی رسی ہو گیا یہ برا ہے یہ برا ہے آپ کو پتہ سائکولوجس بھی کہتے ہیں کہ do not blame other people for your anger for your misery we create our own misery recently میں ایک article پڑی تھی کہ اگر کسی کا even childhood میں کوئی abuse بھی ہوا ہے اور وہ 25 سال کا ہو کر اسی abuse کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے لیے کوئی success نہیں create کر سکتا میں نے depression کا ہی مریض رہنا ہے تو وہ بھی غلطی کر رہا ہے وہ جو ہونا تھا اس کے ساتھ زیادتی ہونی تھی ٹھیک ہے ہو گئی اب اگر وہ 25 year کا ہے یا grown up ہو چکا ہوا ہے وہ کیوں نہیں اپنے پر work کرتا وہ کیوں نہیں اپنے لیے کوئی skill سیکھتا کوئی ایسا طریقہ کار کرتا کہ اپنے آپ کو بہتر انسان بنا سکے پھر ایک اور بات بھی یہ سمجھ دی ہیں کہ جو کام ہو گیا اس کے بارے میں منفی جملے نہیں ادا کرنے چاہیے بلکہ جب کوئی مشکل ہو تو کیا کہنا چاہیے قدر اللہ وما شاء فعل کہ جو بھی اللہ نے ہماری قدر میں لکھا تھا وہی ہو کر رہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلے ہوئے تھے ہم ان فیصلوں پر راضی ہیں تقدیر کو عذر بھی نہیں بنانا چاہیے اب ہم اتنی ساری باتیں دیکھ کر جو غلطی ہو ہم نے گناہ کیا غلط کام کیا ہم کہیں میرا کیا قصور اللہ نے میری تقدیر میں لکھا تھا اور اسی طرح لوگ کہتے ہیں میرا بڑا دل چاہتا ہے نیکی کرنے کو پتہ نہیں کیوں میں نیکی نہیں کرتی شاید میری قسمت میں نہیں ہے نا نمازیں پڑھنا چلاؤ چل کرتے ہیں چلاؤ پھر ریلیکس کرتے ہیں اللہ نے لکھا ہوتا تو میں پڑھ لیتا اللہ نے کہا ہوتا تو میں یہ کر لیتا ہمیں تو نہیں پتا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں کیا لکھا گا ہے ہمارے لیے تو وہ بلانک سلیٹ ہے ہمیں تو اپنی طرح سے میکسیمم ایفرٹ کرنی ہے نا کام کرنے کی اور یہ بھی بتایا گیا کہ تقدیر کے بارے میں بہت زیادہ باتیں اور کھوج نہیں لگانی چاہیے بس ان پرنسپلز کو سمجھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے خود ہر وقت ایفرٹ کرنی چاہیے قرآن اور حدیث کے مطابق اس کے علاوہ اگر کوئی کام ہم بہت ایفرٹ کے ساتھ کریں نہیں ہو پا رہا تو اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے اس کا مطلب ہے شاید یہ میری تقدیر میں اس طرح سے نہیں لکھا ہوا مجھے اللہ تعالیٰ جھکانا چاہتا ہے مزید چاہتا ہے میں اس کا بندہ بنوں اور اس کے طرف اور زیادہ بڑھوں پھر اس کے بعد ایک اور بات اہم بتائی جاری ہے وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانًا اور اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا یہ بھی ڈاکیمنٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کیا اللہ تعبُدُ إِلَّا إِيَّهُ کہ عبادت کرو مگر صرف اللہ کی کیونکہ وہی ایک الہ ہے اور پھر اس کے فوراً بات کیا کہا گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانًا قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے اکثر مقامات پہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کی بات کرتے ہیں اس کے فوراً بات جو رائٹ دیتے ہیں وہ پیرنٹس کو دیتے ہیں اور پیرنٹس کے ساتھ بھی کیا رائٹ ہے ان کے ساتھ احسان کا ماملہ یہ وہ بھل احسان نہیں امی میں نے آپ پہ بڑا احسان کیا میں نے پڑھائی کر دی میں نے بڑا احسان کیا آج بیٹ ٹھیک کر دیا میں نے بڑا احسان کیا میں نے تو افتاری کے ٹائم پہ اٹھنا تھا لیکن آج میں نے ذرا تین گھنٹے پہلے اٹھ گئی یہ وہ بھل احسان نہیں ہے میں نے بڑا احسان کیا اببو کے ساتھ جا کر کوئی اور ان کا آفیس کا کام کروا دیا احسان یہ ہے بیوٹیفل ماملہ بیوٹیفل ماملہ زبان سے بھی باڈی لینگویج سے بھی سوچ سے بھی اور وہ کہاں سے پتہ چلتا ہے کیا کہا گیا اس جگہ پہ اس پرٹیکلر صورت میں کہا گیا اوف ان ان کو اوف بھی نہیں کہہ سکتے اوف کیا ہوتا ہے this is a body language this is that مجھے آپ تھوڑا سا فلنچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں امی نے پھر بکا اوف اللہ اببو آئیں گے اب یہ بات شروع ہو جائیں گی یہ اوف بھی نہیں کر سکتے انہیں اور تنہر ہما ان کو جھڑک نہیں سکتے کیا آئے آپ کو فون میری یوز کر داتا ہے کیا آئے آپ میری فرنکس کے سامنے ایسی باتیں کر دیتے ہیں اوف اللہ ایک تو میرے پیرنٹس جو ہیں no way not allowed at all اور ان کو کیا کرنا ہے قولن کریمہ خوبصورت بات کرنی ہے ان سے جھکاؤ کے ساتھ بات کرنی ہے وحفظ لہما ان کے ساتھ جھکے رہنے ہیں humility کے ساتھ ان کے ساتھ رہنے ہیں اور ان کے لئے کیا کہنا ہے رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اے میرے راب تو اسی رحمت کے ساتھ میرے والدین کے ساتھ معاملہ کر جس رحمت کے ساتھ انہوں نے میرے ساتھ معاملہ کیا ہم کہتے ہیں کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا میں نے کہا تھا مجھے پیدا کریں اپنی مرضی سے کیا تو پھر بھکتے آپ دیکھیں تو صحیح کہ وہ کیا کچھ والدین نہیں کرتے اگر آپ کا اس پوری دنیا میں کوئی بہت بڑا well visher ہے and in fact I will say the only well visher that is your parents یہ ہمیں تب سمجھ آتی ہے جب ہم خود parents کے رول میں آتے ہیں ہمیں اسے پہلے نہیں سمجھ آتی ان کا روکنا بھی برا لگتا ہے ان کا ٹوکنا بھی برا لگتا ہے ان کی کوئی بات سمجھانا بھی برا لگتا ہے lecture شروع ہو گئے اور کون میں lecture دیتا ہے آپ اپنی friends سے بات کریں مجھے فلاں پسند ہے میرا یہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے friends تو تالیاں بجا کے کہتے ہیں go ahead and do it ایک ماما پیئے ہیں جو کہتے ہیں نہیں بیٹا اسے دنیا کا بھی نقصان ہے اسے آخرت کا بھی نقصان ہے بیٹا یہ فیصلہ نہیں کرو ہم کہتے ہیں لوگ میرے جذبات کو crush کر رہے ہیں میرے ماما باپ ابو حریرہ زرانہ انہوں سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سے میرے حسن سلوک کا سب زیادہ حق دار کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں امک 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 تین دفعہ فرمایا تیری ماں پھر تیری ماں پھر تیری ماں اور آخر میں کیا فرمایا تیرا باپ تو ماں کیونکہ ماں کی انٹریکشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے نا اور ماں سے پھر بار بار آپ کی بات چیت اور امیوں سے پھر ہمیں زیادہ وہ پھر فیل بھی ہوتا ہے لیکن ماں کا ہی تین گناہ درجہ زیادہ بتا دیا گیا اس کے بعد آیت آتی ہے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَ وَسَّاءَ السَّبِيلًا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ یعنی دور سے نظر آ جائے ایک آپ کے دماغ میں ایک فلٹر لگا ہونا چاہیے وہ علام دینا شروع کر دے اٹھ ایڈسٹنس آف ٹو ہنڈرڈ کلومیٹر کہ یہ زنا کا راستہ ہے آؤ نوٹس ایکسچینج کرتے ہیں کچھ ڈسکشن کرتے ہیں ایکچولی نا ہمارا کلک بہت ہے نا مجھے وہ اپنی جو فرینڈزن سے نہیں سمجھاتی ان سے بہت اچھی سمجھاتی ہے تو یہاں کہا کہ قریب بھی نہیں جانا وَسَّاءَ السَّبِيلًا یہ بہت ہی برا راستہ ہے ہم ایدھن اس سراتل مستقیم کی بات کر رہے ہیں نا سیدھے راستے پر جانے کی بات کر رہے ہیں اس لئے اس راستے کی بات ہوئی ہے ایک طویل حدیث ہے جس میں آتا ہے ابو حریرہ علیہ السلام نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کا بھی زنا ہے اور آنکھوں کا زنا کیا ہے شہوت کی نظر کانوں کا بھی زنا ہے اور وہ کیا ہے ایسی گفتگو سننا یا ایسی باتیں کرنا جو کہ مناسب نہیں اس طرح زبان کا زنا فہش کلامی ہاتھوں کا زنا وہ بالے کام کرنا جو کہ شہوت کی طرف لے کر جائیں پاؤں کا زنا کیا ہے کہ انسان اس طرف جائے اور پھر انسان جو ارادہ کرتا ہے جو خواہشات رکھتا ہے اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو زنا یہی نہیں ہے کہ باقاعدہ آپ نے کوئی فیزیکل کسی کے ساتھ کانٹیک کیا یہ آنکھ سے اس طرح دیکھنا بھی زنا کان سے وہ باتیں سننا جو آپ کو اس چیز کے طرف لے کر جائیں یہ ہے زنا کی طرف جانے کا راستہ اور ہمیں اس سے روکا گیا ہے کہ اس کی طرف نہیں جانا تو this is such a big challenge ہم اس وقت جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں یہ تو ہر طرف ہو رہا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو روکنے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ میرا بھی تک کوئی ایسا relationship نہیں ہے میں نے یہ کام نہیں کیا تو شاید میں بہت ہی بیکار انسان ہو گیا ہوں